کسینہ ایکشن لو ہندوستانی سنا جندہ بات ہندوستان کی چندہ جندہ بات ہم ان تمام تر شہدہ کو خراج حدیدت پیش کرتے ہیں اور حکومت کی جو ناکامی رہی ہے ہم اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ساتھ ہی آتنگوادی تمام تر شکیوں کی ہم نندہ کرتے ہیں میرے بھائیوں اور عزیزوں اس وقت آپ اور ہم غم منانے کے لئے ہاں جمع ہوئے ہیں عادل حصر ایڈوکیٹ ایم آئیم کے یود پرسیڈنٹ بیہار جناب انجنیر آفتاب احمد صاحب جنرل سنگرٹی بیہار ایم آئیم اور بھائی جناب اسحار صاحب کی گفتہ گوہ آپ نے کی ہے خبر دی ہے اور آپ باخبر بھی ہیں کہ جس وقت ہمارے سرحدوں کے ان محافی سپائیوں کا خوم بہ رہا تھا افسوس کہ اس وقت دیش کی گتی پر بیٹھا ہوا شہن شہاں موڈی اپنے الیکشن کے بھاسے مر گئی مچل رہا تھا کہیں اس کا منوشتواری ناچ رہا تھا کوئی گھڑ کر ہی اپنا پروڑام کر رہا تھا افسوس کہ بھارت کو ماں کہنے والے ان لوگوں کے چہروں پر ذرا سے یہ اداسی نہیں نظر آئی یہ چھپنچ کا سینہ یہ مادر وطن سے محبت کا جربہ ان کا کہاں غیر ہو کر رہ گیا ہے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھارت کی جنتہ اپنے بھارت کی سمپربتہ سے کسی ایک معاملے میں سمجھتا نہیں کرنا چاہتی ہے کوئی ہمارے طرف کنکر بھیگے گا تو ہم پتھر بھیگیں گے ہم چپ نہیں بیٹھیں گے حافظ سعید کو کس نے رہا کیا تھا حافظ سعید کے رہا کرنے کی گستاخی کا نتیجہ ہے شاہد کہ آج ہم کو مسود 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 کو مسود 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 کو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح کے ہماری بھول سے اس قسم کی صدایہ ہم کو آج مل نہیں ہے ابھی جیسا کہ آپ کے خبر میں سنی ہے کہ عجیب کو بال جو نیشنل سیکرورٹی کا صلاحکار ہے اور ان کے بیٹے کا کاروبار پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے آخر یہ کیا تماشا ہے یہ ملک ادھر کو جا رہا ہے اندر میں کئی موپ لنچنگ سرحد پر کہیں ہمارے سپائیوں کے دردنے کاتی جا رہی ہیں ان کے گھروں میں واویلہ مچ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر آدم موڈی کو اگر دیس سے محبت ہے اگر سرحد پر پیرداری کرنے والے ان سپائیوں سے محبت اگر ہوتی تو سارے پرورات کو منصوب کر کے پلگا میں پہنچتے اور ان پلکتے ہوئے ان کے وارسین کو واپرسا دینے کا کام کرتے ان سہدہ کے سینوں پر جا کر پلنگا کا دھنڈا لے کر ان کے کفن کو یہ کرتے کفن جھاکنے کا کام کرتے لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کیا ہے باہر کے دشمنوں سے ہم کسی قیمت پر بھی سمجھتا نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ اپنی حکومت کو کرنے کے لئے دینا چاہتے ہیں ہم کشنگن کی گنگا جبنی تہذیب کشنگن کی ہندو مسلم اقتا کی سبزمین کشنگن کی شانتی اور صحاب کی سبزمین سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سرحدوں میں سپائیوں کی گمی ہے تو ہم جانے کے لئے تیار ہیں لیکن سرحدوں سے پر سمجھتا کرنے کے لئے ہم تیار ہیں